السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے آج ہم مکہ میں آئے ہیں تو ادھر ہمارے ایک فالور ہے وہ ہم سے ملے ہیں ان کا ایک انجن چیک کرنے کے لیے آئے ہیں سائیڈ پہ تو وہ ہمیں وہاں سے لے کے آئے ہیں حرم سے تو یہ ایک انجن ان کا چیک کرنے لگے ہیں یہ انجن ہے کیٹی انیس تو اس کا معاملہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی اس انجن کا پہلے بھی کرنک کنیکٹنگ راڈ سیز ہوا تھا جبکہ انہوں نے اسی کنیکٹنگ راڈ کو رپیر کیا رپیر کرنے کے بعد اس کو بنایا اس کی کلیرنس پراپر نہیں تھی یہ میں نے ان سے خود ہی پوچھا ہے کہ آپ نے اس کا جو کنیکٹنگ راڈ ہے اس کے نیچے کاغل ڈال کے اس کو فری فلوٹ کروایا ہے تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے راڈ کو ٹائٹ کیا تھا تو وہ اڑ رہا تھا حلکا سا تو وہ حلکا سا بھی جو اڑ رہا تھا میری جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کنیکٹنگ راڈ میں دو کاغل ڈالنے کے بعد بھی وہ کنیکٹنگ راڈ فری لی فلو ہوتے ہیں ان کا ایک کاغل بھی نہیں ڈالا تھا اور فری فلوٹ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ کتنی دیر چلا ہے یہ تقریباً اوورحال کیا اور صرف ایک گھنٹہ چلا اور اس میں کیا ہوا یہ صرف ایک گھنٹہ چلا ہے اور اس میں جو فالٹ ہے وہ مشینسٹ کا مجھے لگ رہا ہے اس طرح سے کہ جب راڈ کو رپیر کیا ہے فیسنگ کیا ہے اور بورنگ کیا ہے اس کا سائز پراپر نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ کنیکٹنگ راڈ دوبارہ یہ گھنٹے میں سیز ہو گیا ہے اور اب راڈ کی میں آپ کو پوزیشن دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ راڈ کی پوزیشن دیکھیں یہ راڈ جو ہے نا یہ دیکھیں ہلا ہے ذرا اس کو ہلا ہے یہ دیکھیں اور یہ اتنا سیز ہوا ہے کہ اس کا یہ دیکھیں یہ کابلہ بھی ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ والا جو مین ہے نا یہ والا مین یہ بھی یہاں سے گرم ہوا ہے یہ والا مین جو ہے نا اس جگہ سے گرم ہوا ہے اور اب ہی ہم اس کو ہلا کے دیکھیں گے اب ہی کنیکٹنگ راڈ تو اس کے سارے ہلتے ہیں اس کنیکٹنگ راڈ کو ہلا ہے ذرا سیڈ سے یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے باقی بھی ہل رہے ہیں باقی بھی کنیکٹنگ راڈ اس کے سارے ہل رہے ہیں جبکہ اس کو پیچھے سے یہ دیکھیں جبکہ ہم اس کو گھما رہے ہیں کنیکٹنگ راڈ تو فری ہو گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی جام ہو گیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ جب اس کا کنیکٹنگ راڈ سیز ہوا ہے تو سیز ہونے کے ساتھ اس کی کرنگ شاپٹ میں ایک روٹیشن آ جاتی ہے بینڈنگ آ جاتی ہے کرینک شاٹ مین لائن سے ٹیڑی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا مین لائن بھی دوبارہ سے مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح اس کی مین لائن بھی سیز ہو گئی ہے اور مین لائن خراب ہوئی ہے اب اس کو انجن کو تھوڑی سی ہلکی سی غلطی کہ کنیکٹنگ راڈ کی کلیرنس پلی فلوٹ نا پراپر چیک کرنے کی وجہ سے ان کا سارا انجن جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہوا اب ان کو دوبارہ سے خرچہ کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے بنانا پڑے گا اور یہ ورکشاپ دیکھیں ان کی دوستوں کی یہ دیکھیں یہ چھوٹے انجنوں کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی ساری ورکشاپ یہ مکہ کے قریب ہے حرم سے تھوڑا سا باہر نکلیں حرمیں حدود سے باہر نکلیں تو ان کی ورکشاپ ہے حارون صاحب ہے یہ اور حسین صاحب کی یہ دونوں بھائی ہیں اور انالی کے تیسرا فاروق صاحب تینوں بھائی ماشاءاللہ مل کے اس ورکشاپ کو چلا رہے ہیں ان کے یہ چھے سلنڈر انجن بھی ہے کیٹی انیس بھی ہے اور دوسرے انجن بھی ہے یہ انفرمیشن دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی کی کوئی بندہ برائی کرے ایسا نہیں ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دوست کا نقصان ہوا ہے تو وہ دوسرے دوستوں کو بتایا جا سکے کہ آئندہ سے وہ ان چیزوں سے احتیاط کریں اور ہماری یہ انفرمیشن ویڈیو جو ہم نے ماشاءاللہ عمرہ کرتے ہوئے دوست کے ویکٹری میں آکے کی ہے اللہ کریم ہمارا عمرہ بھی قبول کرے اور ان کی یہ جو مشکل ہے یہ بھی آسان فرمائے اور ان کا انجن جو ہے یہ دوارہ کھول کے اس کی کرنگ وغیرہ پراپر طریقے سے کریں انشاءاللہ میں اس کی کلیرنس اس کی کنیکٹنگ راڑوں کی مینوں کی کلیرنس انشاءاللہ ویڈیوز ان کو ریفر کروں گا وہ اس سے دیکھ کے بلکل اس کو کریں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ان کا دوارہ یہ انجن ٹھیک ہوگا اللہ حافظ